اس وقت بڑی خبر مل رہی ہے ریزلٹ آنے ہے لیکن آج اس میں تبدیلیا کر دی گئی ہے ارنانچل اور سککم ان دو پردیشوں کی استطیق یہ ہے کہ اب دو جون کو ہی چناؤں پر نام آ جائیں گے ارنانچل گاندھی نے 6700 کلومیٹر کا سفر تیہ کیا اس نیا یاترہ کے دوران راہل گاندھی نے ناغلینڈ، اصم، ارنانچل پردیش، میگھالے، پشیب منگال، بیہار، جھارکھنڈ، اوڈیشا، چھتیزگڑ، اوطر پردیش، مدی پردیش، راجستان، گجرات اور مہراش کی یاترہ کی بھارت جوڑو نیا یاترہ کے دوران راہل گاندھی ویپاکش کے مددوں، بیروزگاری، مہنگائی، کسان آنتولن، جاتیگت جنگڑنا، ایڈی کا شاپا سمیت کئی مددوں پر سرکار پر لگاتار حملہ ور رہی تقریباً دگنی بیروزگاری ہندوستان میں ہے، بانگلدیش سے زیادہ ہے، بھوٹان سے زیادہ ہے، کیوں؟ کیونکہ نریندر موڈی جی نے جو چھوٹے اوڈیوگ ہیں، چھوٹے ویاپاری ہیں، چھوٹے بزنسز ہیں، ان سب کو ختم کر دیا کیسے؟ جی ایسٹی اور نوٹ بندی سے دیش میں لاکھوں کروڑ روپیے کے ان وکاسکاریوں سے سب سے زیادہ دکھت اگر کسی کو ہے تو وہ ہے کانگریس اور اس کے گمانڈیا گڑ بندن حالانکہ چناوی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ آشار سہیتا لاغو ہو چکی ہے، انیس اپریل کو پہلے فیس کی ووٹنگ ہونی ہے اور آخری فیس کی ووٹنگ ایک جون کو ہوگی یعنی اس دوران بخش اور وپخش کے نیتا ریلیوں کے ذریعے جنتہ کے بیچ اپنی بات رکھ کر اپنے چناوی ایجنڈے میں کامیاب ہو سکتے ہیں انڈی اور انڈیا گڑ بندن میں زبانی جنگ بھیس بکتیز ہے جی ڈیو نے انڈیا گڑ بندن پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وپخش کے گڑ بندن میں شامل سبھی پاٹیوں کی نیتیاں الگ الگ ہے کانگریشت نہیں ہوتی تو دیش کو آزادی نہیں ملتی کانگریشت نہیں ہوتی تو دیش کو نیتروتو نہیں ملتا کانڈیٹ میرو سے لے کر منمن سن پر کانگریشت نہیں ہوتی تو پاکستان کے دو تکڑے نہیں ہوتی راہول جی راجنیدی کم کرتے ہیں میرے ساتھ وہ دیش کے بارے میں سوچتے ہیں گریبوں کے نیای کے بارے میں سوچتے ہیں تو ان کا مقصد تھا لوگوں میں ایک جاگرکتہ لانا تو جاگرکتہ ضرور آئی ہے دیش کے اندر انڈیا گٹ بندن کا جو ایلائنس ہے اور جس ٹرنگ سے چھتریہ پارٹیاں اور راستیہ کانگریش پارٹی کے بیچ انتر ویرود ہے تو سبحابی کے سب کے مددے الگ الگ ہیں سب کا کنوا الگ الگ ہے سب کی نیتی الگ الگ ہے نہ نیتی ہے نہ نیتا ہے نہ نیت ہے تو بیبھاجن تو جب انڈیا گٹ بندن میں ہی ہے مددو پر ہی بیبھاجن ہے تو بیبھاجن تو ان کی بنیاد ہے سب کے مدد ڈیاگی دنیا مدد موسیقی